موسیقی موسیقی اردو سپیکرز مر رہے ہیں عام لوگ مر رہے ہیں معصوم لوگ مر رہے ہیں اسلحہ سے لیز لوگ مر رہے ہیں اور مار کون رہا ہے دشتگار دناصر we can't name them we can't shame them either we are all too scared or we do not know what is happening حیدر صاحب thank you very much for joining us sir آپ کی پارٹی کے آپ کی پارٹی کے حساب سے اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہماری پارٹی کے حساب سے تو اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہے اور انگی سے متصل پہاڑیوں پر دہشتگرد موجود ہیں اور یہ دہشتگرد ہیں جنہوں نے گزشتہ ہفتے آپ کے چینل سے اور دیگر چینلز میں جو فوٹیج چلائی گئی تھی کہ مختلف لاؤڈی سپیکرز کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس علاقے میں رہنے والے وہ یہودیوں نسل ہیں اور ان کو مارنا جو ہے وہ سواب کا کام ہے اور وہ واجب القتل ہیں یہ ویڈیو آپ کے تمام چینلز پہ چلی ہے اور ظاہر ہے کہ انہی دہشتگردوں کا انہی انتہا پسندوں کا اور انہی ظالم لوگوں کا قبضہ اور پہاڑیوں پر اور اکراس دے بورڈ جو بھی نیچے ہے چاہے وہ پختون ہیں چاہے وہ اردو سپیکنگ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ دہشتگردی کر رہے ہیں اور بدقسمتی ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں کیا یہ سیاسی ٹر فور ہے حیدر باست وزی صاحب جس کے اندر آپ کی پارٹی بھی ملوث ہے کاش اگر ایسا ہوتا تو یقینا ہم یہ کہتے کہ اکراس دے بورڈ جا کر آپریشن کریں اور جو بھی اس جرم میں ملوث ہے اس کو گرفتار کریں مگر بڑی بدقسمتی سے آج وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اس بات کو کیٹیگرائز کیا اور انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ان پہاڑیوں پر کن لوگوں کا قبضہ ہے اور کون کراچی کو دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے حیدر باست وزی صاحب جو ہم نے بسز کے اوپر فائرنگ کے انسیڈنٹس دیکھے ہیں ویسے کراچی میں کچھ نیا رہا نہیں لیکن کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ایک طرف سے چار allegedly اردو سپیکنگ لوگ پشتون چن چن کے مار دیتے ہیں تو دوسری طرف allegedly پشتون لوگ وہ ایک بس کے اندر سے اردو سپیکرز کو چن چن کے مار دیتے ہیں یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے سر تو اس کے آپ سمجھتے ہیں پہلے تو یہ کہ آپ سمجھتے ہیں یہ رینڈم پوائنٹ سکورنگ ہیں جس کا جو مواد ہیں وہ عام عوام ہیں مجھے انتہائی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کراچائٹس کو اردو سپیکنگ مہاجر پختون سندھی بلوچ پنجابی سرائیکی گلگتی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی میں کیوں تقسیم کرتے ہیں ہم تقسیم کرنا پر مجبور ہیں سر اور کراچی میں جو بھی مر رہا ہے وہ کراچی والا ہے وہ پاکستانی ہیں اور اکروز دے بورڈ ہمارے پاس کراچی کا مینڈیٹ ایٹی پرسنٹ ہے چاہے وہ پختون مرے چاہے وہ اردو سپیکنگ مرے چاہے شیعہ مرے چاہے سنی مرے چاہے بلوچ مرے جو بھی مرے وہ پاکستانی اور کراچی والا ہے اس کو اس طرح تقسیم مت کیجئے ملک ویسے ہی بہت تقسیم ہیں اگر آپ لوگوں کا کوئی ہیڈن ایجنڈا ہے تو مجھے نہیں پتا مگر مجھے افسوس ہے جب لوگ اس طرح تقسیم کرتے ہیں حیدر با سیزی صاحب مجھے بھی افسوس ہے لیکن یہ تقسیم ہماری عوام میں ہے اس تقسیم کا فائدہ اٹھایا گیا ہے آپ کی جماعت بھی کبھی مہاجر قومی مومنٹ ہوا کرتی تھی اس تقسیم کی وجہ سے بنی تھی کیونکہ آپ لوگ جو تھے ان کے خلاف دسکرمنیشن ہوتی تھی آپ کے لوگوں کے خلاف اس قوم کے خلاف اور آج اگر آپ لوگ ایک نیشنل ایجنڈا کی بات کرتے ہیں سر تو پھر وہ ایک پرگریشن ہے بہت ساری سیاسی جماعتیں کراچی میں ہیں جو ابھی پرگریس نہیں کی ہیں اور یہ تقسیم جب آپ لوگوں کی سیاسی جماعتوں میں سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ عوام میں سے آٹومیٹیکلی ختم نہیں ہوتی ہم اس آفس میں میں پچھلے چھے گھنٹے سے ہوں ہمارے پاس جو ووکس پاپس آ رہے ہیں جو ہم نہیں چلا رہے ہیں ووکس پاپیولا ہے ووائس آف دی پیپل جو ہمارے پاس آ رہی ہے سر وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے نفرت ہی نفرت ہے تو میں ان کو نہیں شریعت کروں گا آپ اس کا پارٹ مد بنیں آپ اپنا ڈیو رول ادا کریں آپ بھی پوزیٹیو رہیں آپ بھی پاکستانی رہیں آپ اس تقسیم کو مزید گہرہ کرنے کا وجہ اور اس موجب نہ بنیں یہ ایک ریکویسٹ سر مجھے ایک سوال ہے اور سنجیدی کے ساتھ ہے اور میں کوئی تنز نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ کافی ایک سیریس اسیو ہے مجھے آپ کی حکومت کی ریٹ ہم نے دیکھ لی اور متحدہ کی ریٹ بھی ہم نے دیکھی تھی عمران فاروق صاحب کو شہید کیا گیا تو ان کا جنازہ آیا تھا کراچی تو سر اتنے رنگوں کی ٹوپیاں میں نے ڈیفرنٹ نہیں دیکھی جو کہ آپ کے کارکون پہنے ہوئے تھے الگ الگ زونز میں ڈسٹریبیوٹڈ تھے الگ الگ زونز کے اندر وہ ایک چیز کو کیری کر رہے تھے اس فیونرل کے اندر جو انتظام تھا وہ میں نے کبھی کراچی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ میں نے میخال سے زیادہ پاکستان نہیں گھوما ہوں لیکن میں نے اس طرح کا انتظام کہیں بھی نہیں دیکھا سر آپ کی پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ کراچی کے کچھ حصوں میں بہت اچھی ہے ان حصوں میں نہیں ہے یا پھر آپ اس وقت ایڈمنیسٹر کر نہیں پا رہے دیکھیں ایڈمنیسٹریشن وفاقی وزیر داخلہ اور صوبائی وزیر داخلہ کا کام ہے جب وزارت داخلہ ہمارے پاس تھی سندھ میں تو اللہ کا شکر ہے اس سے زیادہ پرسکون دور سندھ میں کوئی نہیں گزرا اور اس زمانے میں ایسی کوئی سیچویشن نہیں تھی مگر بدقسمتی سے ایمکیو ایم کا شیئر جتنا بھی راہ گارمنٹ میں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد ایمکیو ایم آج آپوزیشن کا حصہ ہے ایڈمنیسٹریشن اور لو این آڈر کو سیچویشن کو کنٹرول کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے پاس یہ ذمہ داریاں براہ راست ہیں چاہے وہ وفاقی وزیر داخلہ ہوں چاہے صوبائی وزیر داخلہ ہوں پروینشل ایڈمنیسٹریشن نہ ایمکیو ایم کے پاس اس پورے ساڑھے تین سال میں رہی ہے نہ تھی لہٰذا جن جن جگہوں پر ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں ہم ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا جو جزد خاکی تھا ان کا جو جنازہ تھا ان کی جو تتفین تھی وہ ایمکیو ایم کا انٹرنل اورگنائزیشنل ایشو تھا اور اس کو مینج کرنے میں پورا پاکستان اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ الحمدللہ ایمکیو ایم پاکستان کی سب سے زیادہ اورگنائز جماعت ہے اور ہم انتہائی سائنٹیفکلی تمام اپنے کام چاہے وہ ہمارے ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہو چاہے کوئی ہماری لیجسلیشن ہو ہم بہت ہی سائنٹیفک بنیادوں پر کام کرتے ہیں مگر سٹی کی ایڈمنسٹریشن چاہے وہ بلدیاتی لیول پر ہو چاہے وہ پروینچل لیول پر لو ان اوڈر ایشوز ہوں چاہے فینننشل ایشوز ہوں وہ ایمکیو ایم کے پاس نہیں ہے صحیح ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس وقت جو قضبہ کالنی میں ہو رہا ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو یرگمال بنائے گئے ہیں چاہے وہ جز بھی نسل کے ہوں آپ کہتے ہیں پاکستانی ہیں کراچی آئیٹ ہیں بڑی پوزیٹیویٹی کی بات کرتے ہیں لیکن سر on the ground اس وقت جو ہو رہا ہے وہ اگر آپ کی directly ذمہ داری نہ ہو عودے کے تحت ذمہ داری نہ ہو اب تو آپ لوگ opposition میں ہیں opposition کی طرف جا رہے ہیں لیکن سر آپ کی کچھ moral responsibility تو ہوتی ہے جس علاقہ سے آپ نے 80% vote لیا ہو جس جگہ سے وہاں پہ جب آپ چاہیں اپنا ایک منظم طریقے سے کچھ کرنا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب حیران ہو جاتے ہیں پورے سارے کراچی کے لوگ جو ہیں اس سے اب experience ہو چکے ہیں تو سر اس کی آپ اگر tackle کریں as a moral responsibility تو کر سکتے ہیں اس علاقے کو ہم جو کچھ بھی کر پا رہے ہیں ہم بالکل کر رہے ہیں اور جتنے وہاں پر لوگ محصور ہیں اگر ان کو راشن پہنچانے کی ذمہ داری ہو یا ان تک کھانا پہنچانے کی ذمہ داری ہو یا پولیس یا رینجرز کی مدد سے ان کو وہاں سے evacuate کرنے کی ذمہ داری ہو ہم سے جو کچھ بن پڑ رہا ہے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہمیں یقین ہے کہ جو ہماری moral responsibilities ہیں وہ ہمیں کسی سے بھی بہت زیادہ اچھی طرح پتا ہے صحیح یہ این پی جو ہے سر اس کا اس وقت کیا کردار ہے کیا کر رہی ہے این پی آپ کے مطابق میرے خیال سے یہ سوال آپ ان سے کریں میں این پی کا ممبر نہیں ہوں نہیں آپ ممبر نہیں ہیں بلکل لیکن آپ کی خیال میں این پی اس وقت کیونکہ آپ کی آلہ سطح کے اوپر آپ لوگوں کی کافی مفاہمت تھی آپ لوگوں نے جھنڈے اتارے ہاتھ ملا کے آپ لوگ انہی علاقوں میں سے گھومیں تقریب انہیں ایک ہفتہ پہلے آپ نے ایک بہت reconciliation کی بات سامنے لائے تو وہ ابھی تک برقرار ہے پرخواہ سے وہ اور بھی زیادہ ذمہ دار رول آدھا کرنے کی position میں ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں صحیح حیدہ صاحب پھر میں یہ مانوں سر کہ آپ کی party کی stance یہ ہے اس وقت اور آپ کے خیال سے حقیقت یہ ہے کہ کراچی کے اندر نہ ایم کیو ایم لڑی ہے نہ این پی لڑی ہے محض یہ طالبان دہشتگرد اور یہ بلوچستان کے اندر سے بی ایل اے ٹائپ ناصر اور third force جن کو ہم کہنے میں پسند کرتے ہیں جن کو نیم نہیں کر پاتے یہ لوگ لڑے ہیں اور یہ لوگ بقاعدہ طور پر ایک numbers game چلاوا ہے آپس میں میں بی ایل اے کو تو ہرگز بھی نہیں منتا اور جو میری رائے ہے وہی پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ کی رائے ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں جنہوں نے پہاڑیوں پر مورچے بنائے ہیں اور وہ انڈسکرمنٹ فائرنگ کر رہے ہیں نیچے کی جانب جس میں کراچی آئیٹس جو ہیں جو معصوم لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں جو بچے ہیں جو بوڑے ہیں جو نوجوان ہیں جو خواتین ہیں ان کو برائے راست اس کا نقصان ہو رہا ہے لوگ یرغمال ہیں اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں اتنی شدید فائرنگ ہے کہ بچوں کا دودھ ختم ہو گیا ہے اور یہ ذمہ داری لائنفورسمنٹ ایجنسیز اور خاص طور پر پولیس کی ہے ایک ایسی صورتحال میں جب آئی جی سندھیے بیٹھ کر کہیں کہ ہمیں کسی اور لائنفورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اس سچویشن میں یقیناً ڈریک اور بلاواستہ ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کے کاندوں پر آئید ہوتی ہے کہ وہ ان دہشتگردوں کو گرفتار کریں ان کا مقابلہ کریں اور جو پاکستان کے اور کراچی کے لوگ چاہے وہ کسی زبان، رنگ، نسل، مذہب، مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یرغمال ہیں ان کو وہاں سے آزاد کرائے جائے آپ کے کافی سارے کارکون ہیں حیدر باسرید صاحب آپ کی پارٹی کی مطابق لاکھ سے اوپر ہیں صرف کراچی کے اندر ان میں سے کافی سارے ہیں جو کہ قانونی طور پر اسلحہ رکھتے ہیں لائسنسٹ ہیں ان کے پاس ان کا اس وقت جو آپ کے مسلحہ کارکون ہیں ان کا اس وقت رول کیا ہے پارٹی لائن کیا ہے کیا کریں وہ خدا کیلئے اگر ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی اسلحہ ہو آپ کیا کریں گے اگر ہو تو آپ کے پاس نہیں سر میں کسی پارٹی کا ممبر ہوں نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی ممبر ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر کا ممبر ہو جس کے پاس ہو لائسنس ویپن آپ کے والد ہوں گے آپ کے بھائی ہوں گے آپ کیا نکل جائیں گے وہاں پر دہشتگردوں سے مقابلہ کرنے نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دہشتگردوں سے مقابلہ کرنے کوئی نجی طور پر نکلے میں یہ خدا نخواستہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی پارٹی لائن ہوگی سر to cease to desist یا پھر برداشت کریں اگر کسی کے پاس بھی اسلحہ ہے اور اس کا اپنا ذاتی ہے اور لائسنس ہے تو وہ اس کے اپنے دیفنس کے لیے کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے اور یہ پارٹی لائن ہے آپ کی سر اور ہمیشہ ہوتی ہے آپ اگر نہیں سمجھتے تو شاید آپ دوسری رائے رکھیں آپ آزاد ہیں صحیح صحیح حیدر باستیز صاحب یہ آپ کے خیال میں کراچی کے اندر اس وقت جو کراچی کے عام لوگ ہیں جن کے آپ 85 فیصد 80 سے 85 فیصد کے درمیان آپ نمائندہ ہیں یہ عام لوگ اس وقت پشتون اور اردو سپیکرز میں ڈیوائیڈڈ ہیں یا نہیں ان کی عام آدمی جو ہے نہیں میرے خیال سے تو لوگ ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ جو ہے جو کہ باقاعدہ ایک پلانڈ طریقے سے ایک ڈیزائنڈ وے میں کیا جاتا ہے وہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگوں کو مختلف فالٹ لائنز میں تقسیم کر دیا جائے یہی صورتحال جب محرم الحرام میں آتی ہے تو لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے شیعار سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں اور یہی سیچویشن جب اس طرح کی کبھی ڈیزائن کی جاتی ہے تو پھر لوگوں کو مختلف قومیتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کبھی مہاجر پتھان کبھی ہزارہ پختون کبھی پنجابی سندھی کبھی بلوچ اور اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی یا کراچائٹس تقسیم ہیں یہ واقعات کرائے اس لیے جاتے ہیں کہ تقسیم کیا جائے صحیح یہ واقعات پھر حیدر صاحب مجھے پلیز پلیز میری آپ سے درخواست ہے سر میں نے بزاتے خود تو کوئی close call نہیں رہی میری الحمدللہ لیکن میرے ایک بہت قریبی جاننے والے جن کے ساتھ ایک بہت کافی close ان کے ساتھ ایک incident ہوا تھا دو تین دن پہلے نسل کی بنیاد پہ مجھے پلیز یہ vaguely نہیں پوچھنا چاہ رہا مجھے جرم یہ اناثر والی مجھے مت بتائیے پلیز مجھے آپ to the best of your knowledge as someone who is connected to a lot of things that I am not connected to آپ کے خیال میں کراچی کا امن اس وقت کون خراب کر رہا ہے سیاسی جماعت یا غیر سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا لوگ کون ہیں آپ کی to the best of your knowledge ہم نے آپ سے بات پہلے بھی بتائی کہ ہم نے آپ کے ہی چینل سے آپ کے sister concern چینل سے پاکستان کے دیگر چینل سے وہ باقاعدہ وہ footage چلتی بھی دیکھی ہیں جس میں لوگ اس بات کو loud speaker سے استعمال کر کے کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ یہودی ان نسل ہیں اور وہ واجب القتل ہیں اور وہی لوگ آج پاڑیوں پر ہیں اور یہ بات رحمان ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو میرے موہ سے اگر آپ کو یقین نہیں آتا جو مشکل سے ہی آپ یقین کرتے ہیں تو وفاقی وزیر داخلہ کی بات پہ یقین کر لیجئے سر مجھے آپ کی بات پہ اگر آپ میری ذاتی راہ ماننا چاہ رہے ہیں مجھے آپ کی بات پہ بہت زیادہ یقین ہے رحمان ملک کی بات سے کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں کہہ چکے ہیں جن سے میں اگری نہیں کرتا لیکن اگر آپ ان کے عوضے کے حوالے سے مجھ سے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں ماننے کو تیار ہوں تو پھر ان چیزوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں مذہبی جماعتیں ملوث ہیں یا کچھ لوگ ایسے ملوث ہیں جنہوں نے مسجدوں پہ قبضہ کر لیا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی ایتھنیسٹی ملوث ہے آپ مجھے پلیز ای وانٹ ان آنسر اگر آپ کے واسے نہیں ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے واسے ہے میں نے تو آپ کو بڑا کیٹیگورک بتا دیا ہے اب اگر آپ یہ چاہیں کہ میں جواب بھی آپ ہی کا مرضی کا دوں تو میرے خال سے بھائی یہ کوئی میڈیا ایتھکس نہیں ہے کہ آپ وہی جواب سننا چاہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو جواب ہے میں نے آپ کو بڑا کیٹیگورک دے دیا ہے سوال کرنا شاید آپ کا حق ہے مگر جواب پر کنٹرول کرنا آپ کا حق نہیں ہے ٹھیک مجھے ایک اور سوال ہے بریک سے پہلے سر وہ یہ کہ آپ کی سیاست جو آپ سیاست سے نکلے تو یہ سارا کام شروع ہوا اور آپ جب ان کی سیاست میں تھے لوسلی تو پھر یہ سب ہوتا تھا آپ جو ملک کی وفاقی سیاست میں اور صوبائی سیاست میں جب تھے جب آپ گورنمنٹ میں تھے ابھی سیاست میں تو ابھی بھی ہیں لیکن جب آپ گورننس کا حصہ تھے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا پینٹ یہ کیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا تھا یہ کم ہوتا تھا اس حد تک نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس خبر اور تین سال پہلے سے نہیں ہوتا تھا ہیدر واس ریزی صاحب قطن نہیں ہوتا تھا دوہزار آٹھ سے پہلے یہ یہ رواج نہیں تھا کہ جی دس مر گئے بیس مر گئے دس مر گئے بیس مر گئے اللہ شکر ہے اس وقت تک جو ایڈمنسٹریشن تھی اور جو ہوم آفیلز کی منسٹری تھی وہ ایم کیو ایم کے پاس تھی ہم نے اپنے تمام فرائز بڑیہی تندہی کے ساتھ جو ہے وہ انجام دیئے ہیں اور سندھ کے لائن آرڈر کو جس طرح ہم نے کنٹرول کیا ہے میرے خیال سے اس کی تاریخ نہیں ملتی پہلے ٹھیک اچھا سائی یہ پنجاب جہاں پہ آپ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ جانے ہی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی تاریخ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ابھی متحرک ہو رہی ہے وہ جمع ہو رہی ہے وہ بقاعدہ ایک روٹ لے رہی ہے اور وہ وہاں کے کافی سارے لوگوں کو کافی پروبلمز بھی کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی کافی ساری لڑائیوں ہی ہیں ان دے پاسٹ وہ تم گلانی کی پیدوار ہو تم زیادہ اللہ کے پیروکار ہو اور آج مشرف کے شکر گزار ہو اور پھر آج آپ لوگ ان سے دوستی کر رہے ہیں سر ان کا جو جب آپ کی تلخیاں ہوتی ہیں تو ان کا جو مقصد رہتا ہے جو ان کا سٹیٹمنٹ سٹینڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے دیکھو یہ لوگ کراچی میں کرتے کیا ہیں اور وہ آپ کی ذمہ داری رکھتے ہیں چلیں اگر میں اس سیاسی جماعت کو نئی سٹیٹمنٹ کرتا میں اس سیاسی جماعت کے حوالے سے نہیں کہتا لیکن پنجاب کے اندر صرف کراچی اس وقت اس پرابلم سے افلیکٹڈ ہے اور جو بھی سیاسی جماعت آپ کو کہیں بھی اور جاتے ہوئے دیکھتی ہے کیونکہ آپ یہاں کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں لہٰذا آپ کے لیے بیسٹ اگزامپل ان کے پاس کراچی کے اندر آج کل کے حالات جیسے انسیڈنٹس اور ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں اور آپ ٹھیک ہے کراچی کے اندر رہتے ہوئے میرے خیال سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس میں ملوث ہیں آپ لوگوں کو جانتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس میں ملوث ہیں چاہے وہ جس بھی وجہ سے نہ کہے چاہے وہ حق جان کے نہ کہے یا وہ پھر یہ سمجھ کے نہ کہے کہ آپ سب سے بڑی جماعت ہے کراچی کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ شہر چل کیسے سکتا ہے اگر آپ لوگ اسے کام کرتے ہیں لیکن سر آپ کا وفاق کے لیول پہ سیاسی جماعت ہوتے ہوئے اس کا کیا جواب ہے کہ کراچی میں یہ سب کو جہور ہے اور پرسپرائیڈکلی ہوتا ہے اور اس کا تعلق پھر جب جب سے آپ سپائک دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ آپ اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں حکومت کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو آپ کا اس کی اوپر کیا سٹیٹمنٹ ہے مرخل سے سوال آپ کا کافی کنفیوزنگ ہو گیا اور کافی طویل بھی ہو گیا تو مجھے اگزیکلی نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ کس بات کا جواب مجھ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ آپ پنجاب کی سیاست سے چروع اور واپس کراچی پر آ کر رک گئے اور پانچویں بار آپ نے یہ سوال مصدر کیا تو پلیز بی کیٹیگوریک کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمکیو ایم کی جو یونیک علاقے ہیں یونیک سرکمسٹانسز ہیں ان یونیک سرکمسٹانسز کے اندر یہ والا جو مسئلہ ہے وہ کومنالیٹی کیوں ہیں باقی سب لوگوں کے لیے جو آپ کی کرٹیک کرتے ہیں کونسی کومنالیٹی مطلب سمجھ میں نہیں آیا پلیز بی کینڈ کومنالیٹی یہ سر کہ آپ کی وجہ سے سب لوگ کہتے ہیں جب آپ کے خلاف ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کراچی کا صورتحال ایسا ہے کیونکہ آپ سٹیک ہولڈر ہیں بہت بڑے یہاں کے اچھا تو میرے خیال سے جو ایریاز جہاں پر یہ ساری ایک بریک لیں گے سر اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے ایک بیوز آپ دیکھنے سیاست منہیں آپ کی کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کراچی میں آپ ہمیں لکھ کے بھیجئے smh at cnbcpakistan.com facebook.com slash siyaست اگر آپ لکھیں گے تو آپ ہماری شو کے پیج پہ پہنچ سکتے ہیں تفسرہ کر سکتے ہیں تجزیہ کر سکتے ہیں اس شو کو بھی دیکھ سکتے ہیں back with you after a break